ہر گزرتے دن کے ساتھ سپریم کورٹ اور حکومت کے ٹکراو کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں پجاب اور خیبر پکتونخواہ میں الیکشن التوہ بارے کیس کی سماعت کے لیے جہاں اتحادی حکومت کی جانب سے فل بینچ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہی سابق وزیر آزم اور مسلم لیگ دون کے قائد میاں نواز شریف نے نا صرف سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کی تشکیل کو مسترد کر دیا ہے بلکہ اس کا کوئی بھی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے اتابندیال اپنی زد اور انا کی خاطر پاکستان بار کونسل اتحادی حکومت سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کے مطالبے کے باوجود کیس کی سماعت کے لیے فل بینچ کی تشکیل سے انکاری ہیں جس کے بعد حکومت اور سپریم کورٹ میں واضح ٹکراو ہوتا نظر آتا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے جہاں غیر متوقع موڑ اس وقت آیا جب گزشتہ دو روز کے دوران دو ججو نے بینچ سے خود کو الگ کر لیا جس کے نتیجے میں حکومتی عدداروں کی جانب سے فل کورٹ بنانے کے مطالبات سامنے آنے لگے پنجاب خیبر پختونخواہ میں انتخابات ملتوی ہونے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے درخواست پر سماعت کے دوران بینچ کے ایک اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کیس سننے سے معذرت کر لی جبکہ گزشتہ روز جسٹس امین الدین خانے بینچ سے الہدگی اختیار کر لی تھی امتی اہلکار فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں وزیر داقلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں معاملے کی سماعت کے لیے فل کورٹ کی تشکیل ضروری ہے جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ فل کورٹ ہی واحد راستہ ہے جبکہ سابق وزیر آزم نواز شریف کا کہنا ہے کہ تین رکنی بینچ میں شامل جسٹس ایجازال احسن اور جسٹس منیب اختر ان کو ناہل کرنے میں شامل تھے اس لیے جب انہیں تین رکنی بینچ ہی قبول نہیں تو اس کا فیصلہ کیسے قبول کریں گے انہوں نے بھی کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی آئینی پیچیدگی کے حل کے لیے فل کورٹ ہی واحد راستہ ہے اس حوالے سے قانونی ماہرین کی آرہ منقسم نظر آتی ہے قانون دان صلاح الدین احمد کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں فل کورٹ کی تشکیل پہلے دن سے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کا فیصلہ ہی اختلاقی اور عوامی جواز فراہم کرے گا جو کہ نہ صرف اس تنازع کو حتمی طور پر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے بلکہ عدالتی احکامات کے حتمی نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے بھی ناگزیر ہے ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے متدد درخواستوں کے باوجود تحریک ادام اعتماد کیس 63 اے کیس حمزہ شہباز پرویز الہی کیس اور نہ ہی اس الیکشن کیس کے پہلے مرحلے میں فل کورٹ تشکیل دیا گیا اس کے بجائے ان تمام مقدمات کے لیے ہر بار تقریبا انہی ججو پر مشتمل بینچ تشکیل دیے گئے جس نے ہمیں اس افسوسناک نہج تک پہنچا دیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے انتشار زدہ ماحول میں سپریم کورٹ اس بنیادی اصول سے صرف نظر نہیں کر سکتا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جہاں تک عدالت عظمہ میں تقسیم ہیں جو کہ معاملے کی سماعت کو مشکل بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر ججوں کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ کیس چلانے کے لیے ذابطہ اخلاق پر اتفاق کریں جس کے تحت تمام فریقین کم سے کم وقت میں اپنا کیس پیش کریں وکیل عبد المعیز جعفری نے بھی رائے دی انتخابات میں تاخیر کیس کی سماعت فل کورٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر سارا تنازع ججوں کے درمیان اس آرٹیکل کے اختلاف پر مبنی ہیں کہ کیا یہ سوموٹو لیا جانا چاہیے تھا اور جس طریقے سے یہ سوموٹو لیا گیا انہوں نے کہا کہ آئینی طور پر حساس کیسیز کی سماعت کے لیے بینچ بنانے میں چیف جسٹس کی مخصوص ججوں کی ترجیحات سنگین تنازع بن گیا ہے جبکہ دیگر سینئر ججوں کی اس میں شمولیت پر غور نہیں کیا جاتا ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی جج نے اختلاف نہیں کیا کہ سیمبلیوں کی تحلیل کے بعد انتخابات کے لیے نویروس کی ڈیڈ لائن کے بارے میں آئین واضح ہے معیز جعفری نے کہا کہ اس سارے معاملے کے بارے میں سب سے زیادہ مایوس کن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ انتظامی اختلافات داغدار کر رہا ہے سیاسی ڈیزائن کے مطابق ججوں کی ساکھ پر عوامی سطح پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر چیف جسٹس عمر عطابندیال سپریم کورٹ کو چلانے کے طریقے میں جمہوریت اور شفافیت لاتے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا وکیل اور کالم نگار حسان اے نیازی نے دلیل دی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس اندرونی تنازع کو حل کرنے اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے فل کورٹ معاملے کی سماعت کریں وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر فل کورٹ سماعت سے مزید متدد مسائل بھی حل ہوگی جنہوں نے انتخابات کی تاریخ کیس کی سماعت کو متنازع بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کی تشکیل ان تمام الزامات کو ختم کر دے گی کہ چیف جسٹس جان بوچ کر ان ججوں کو بینچوں سے خارج کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر ان کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ کے تمام ججوں نے واضح طور پر کہا کہ آئین نے نوے دنوں میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے تو یہ ایک ایسی مثال قائم کرے گا جو آج یا مستقبل میں انتخابات میں تاخیر کے معاملے کو حتمی طور پر حل کر دے گا وکیل اور کالم نگار باصل نبی ملک نے کہا کہ مسئلہ ساکھ کا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم جس بوران میں ہیں اس کے بارے میں ہم کئی روز تک بات کر سکتے ہیں لیکن واضح طور پر سپریم کورٹ کو درپیش مسائل میں سے قانونی مسائل سب سے کم ہیں باصل ملک نے عدالتی تقسیم کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کی فل کورٹ سماعت سے اس صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی لیکن یقینی طور پر اس سے سامنے آئے فیصلے کی ساتھ یقینی ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ جتنے زیادہ ججز ہوں وہ بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ججزوں کی زیادہ تعداد اجتماعی دانش حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے اس طرح کی درخواست کو منظور کرنے کے لیے صرف یہ بات ہی کافی ہونی شاہیے تھی حافظ قرآن کیس کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں اور ججزوں کے بینچ سے علیدگی کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ فل کورٹ کا انکان نہیں ہے اور اب کسی حد تک ناممکن ہے یہ بدقسمتی ہے جس سے مکمل طور پر گریس کیا جا سکتا تھا دیگر قانونی ماہرین کا نظریہ مختلف تھا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر اسد رعیم خان کہتے ہیں کہ انتخابات تاخیر کیس میں فل کورٹ کے قیام کی ضرورت نہیں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی پیچیدہ آئینی معاملہ ہو تو فل کورٹ کے قیام کے لیے بات چیت کی جا سکتی ہے لیکن اس معاملے میں نہیں انہوں نے کہا کہ آئین میں یہ چیز پہلے ہی واضح ہے کہ اسیملی تحلیل ہونے کے نوے روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں اس مسئلے پر بحث کو غیر ضروری طور پر طول دیا جا رہا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جہاں تک جسٹس جمال خان مندخیل کا تعلق ہے جنہوں نے کہا کہ وہ بینچ میں مس فٹ ہیں تو یہ ان کا ذاتی نظر ہے اور چونکہ انہوں نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے اس لیے امید ہے کہ پاکستان اس تحقام کی طرح بڑھے گا چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ جو مناسب سمجھیں وہ بینچ تشکیل دیں کوئی درخواست گزار یا کوئی سرکاری وکیل اس کو روک نہیں سکتا انہوں نے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کا حوالہ دیا جس میں چیف جسٹس کو ماسٹر آف دی روستر کہا گیا جو ان کے بقول چیف جسٹس کے اختیارات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے اسد رحیم نے کہا کہ فل کورٹ کی تشکیل مشکل لگتی ہے جبکہ چھے جج پہلے ہی کہہ چکے ہیں یہاں اسکد نوٹس کی ضرورت نہیں جبکہ دو دیگر ججز نے کہا کہ قوانین بننے تک کیس کو موخر کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر چھے جج پہلے ہی اپنی رائے بتا چکے تو مجھے سمجھ نہیں آرے کہ آپ فل کورٹ بینچ کی جانب کیوں جا رہے ہیں بیریسٹر اسد رحیم نے کہا کہ صرف پیچیدہ آئینی معاملات میں ہی فل کورٹ کی تشکیل کے لیے بات چیت ہونی چاہیے لیکن اس معاملے میں نہیں بیریسٹر ردا حسین بھی کچھ ایسی ہی رائے رکھتی تھی انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں بہت واضح تقسیم ہے انہوں نے کہا کہ جبکہ چیف جسٹس آئینی کیس کی سماعت کر رہے ہیں جو ہماری جمہوریت کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا ان پر ون مین شو چلانے کا الزام لگایا جا رہا ہے ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس پوزیشن میں میرٹ ہے کہ فل کورٹ کے فیصلوں کو زیادہ اخلاقی اختیار حاصل ہوگا تاہم اس معاملے میں اس کی تشکیل صف کارروائی میں مزید تاخیر کا باعث بنے گی جس کے نتیجے میں انتخابات کی تاریخ میں تاخیر ہوگی انہوں نے کہا کہ عدالت کے سامنے زیر سماعت کیس سادہ ہے جسے بلا وجہ متنازع بنایا جا رہا ہے عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ میں تبدیل کر کے آٹھ اکتوبر کر سکتا ہے آئین اس معاملے پر واضح ہے کہ اسمبلی تعلیل ہونے کے نوے روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف فل کورٹ کا فیصلہ ہی قابل قبول ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی قبولیت کو فل کورٹ کی تشکیل سے مشروط نہیں کیا جا سکتا فریقین عدالت کے فیصلے کے پابند ہیں چاہے وہ ان فیصلوں کو پوپسند کریں یا نہ کریں ان کا مزید کہنا ہے کہ اس معاملے میں آئین کی روح کے مطابق اس پر عمل کرنے میں ہی دانش بندی مزمر ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا